پیسا کا جھکا ہوا ٹاور پیسا کیتھریل کا کمپائنل یا فریس ٹیڈنگ بیل ٹاور ہے یہ اپنے تقریباً چار دگری کی ٹبلی پتی کے لئے جانا جاتا ہے یہ ایک گیر مستحقم بنیاد کا نتیجہ ہے یہ ٹاور پیسا کے کیتھریل اسکوائر کے تین دھانچے میں سے ایک ہے جس میں کیتھریل اور پیسا ببتسمہ شامل ہے ٹاور کے انچائی نیچے کی طرف زمین سے 55,86 میٹر اور انچی طرف 55,86 میٹر ہے بنیاد پر دیواروں کو چڑھائی 2,44 میٹر اس کے وزن کا تکمینہ 14,500 ٹن ہے ٹاور میں 296 یا 294 سیڑھی ہیں ساتھویں منظر کی شمال کی طرف پر سیڑھی پر دو کم قدم ہے ٹاور بارویں صدی میں تعمیر کے دوران جھکنا شروع ہوا ترم زمین کی وجہ سے جو دھانٹے کے وزن کو صحیح تھی کہ سارا نہیں دے سکتی تھی چودھویں صدی میں تعمیر کی تکمیل کے بعد یہ مزید خراب ہو گیا 1990 تک جوکاؤ 5 شہر 5 دگری تک مہنچ گیا لانچہ 1931 کے درمیان اسلاحی کام کے درے مستحقیم ہوا تیس دن جوکاؤ کو 3 شہر 9 شہر 7 دگری تک کم کر دیا پیسا کے لینگن ٹاور کے مومان کی شناک کو لے کر تنازہ کھڑا ہو گیا ہے کئی سالوں سے ڈیزائن کو بنانو پسانو سے منصوب کیا گیا تھا اور گولی ملنوں سے جو پیسا کے بارویں صدی کے ایک مشہور رہائشی مصور تھے جو اپنے کانسی کانسٹنگ کے لیے جانا جاتا ہے خاص طور پر پیسا ڈموں میں منریال سسلی کے لیے صرف واپیس آئے اپنے ابائی شہر میں مرنے کے لیے 1820 میں ٹاور کے دعوان میں اس کے نام کی کاسک ایک ٹکرا دریافت ہوا تھا لیکن اس کا تعلق گرجہ گر کے اگلے حصے میں کانسی کے دروائے سے ہو سکتا ہے جو پتہ 95 میں تباہ ہو گیا تھا 2001 کے ایک متعلق سے ظاہر ہوتا ہے کہ دوری سالوی اصل مومار تھے نامیر کے وقت اور دیگر کاموں کے ساتھ وابستکی کی وجہ سے خاص طور پر سان نکولا کا گھنٹی ٹاور اور ویپٹیسٹری دونوں پیسا میں ہیں ٹاور کی تعمیر 199 سالوں میں تین مراحل میں ہوئی پانچ جنوی 1172 کو ٹونا پرڈیڈ برناٹو جو ایک بیوہ اوڈیل اور پرادیس سانتھا ماریا کے گھر کی رہشی تھی اس نے سپائیوں کو آپرا کمپلیسن پرسزم سانٹ میری کو رکھی گئی سفید ماربل کمپائنل کے گراؤنڈ فلور پر کام اسی سال 14 اگرز کو فوجی کامیابی اور خوشحالی کے دور میں شروع ہوا یہ گراؤنڈ فلور ایک نابینہ آرگیٹ اور جو کلاسیکی کرن تھائنگ دیوالکومتوں کے ساتھ منصف کالموں کے سریعہ بیان کیا گیا ہے پیسا میں کٹریل کے گھنٹی ٹاور کی بنیاد یہ ٹاور 1160 میں دوسری مندل تک پہنچنے کے بعد ڈوبنے لگا اس کی وحث بجاتی میٹر کی فاؤنڈیشن تھی جو کمزور گئے مستقم زیلی مٹی میں رکھی گئی تھی یہ ڈیزائن شروع سے ہی ناکست تھا باز ازا تمیر تقریباً ایک ستی تک روک دی گئی کیونکہ جمہوریہ پیسا تقریباً مسلسل جینوار لوکا اور فلورنس کے ساتھ رہیوں میں مصروف تھا اس سے زیر زمین مٹی کو عباد ہونے کا وقت ملا دوسری صورت میں ٹاور تقریباً جکینی طور پر گر چکا ہو تھا تائیس تنبر بارہ سو تیتیس کو کارکن بینیٹو گرادو بٹوین کی کے بیٹے نے ٹاور کی تعمیر کے سلسل کی نگرانی کی تائیس فربری بارہ سو ساٹھ گیویانی پیسانوں کے بیٹے گائیڈو بیزیال کو ٹاور کی امارت کی نگرانی کے لیے منتخب کیا گیا بارہ ایپل بارہ سو چونسٹ کو ماسٹر بیلڈر جیوانی ڈی سیمون کمپیسٹروں کے مومار اور تائیس کارکن مارول کاٹنے کے لیے پیسا کے قریبی پاڑوں میں گئے کٹے ہوئے پتروں کو سینٹ فرسکو کے کارکن رینالڈو سپیرنگ نے دیا گیا تھا بارہ سو بہتر میں ڈی سیمون کے تحت تعمیر دوبارہ شروع ہی جکاؤ کے تلافی کی کوشش میں انجینرز نے اوپری منزلیں بنائی جس کا ایک سائٹ دوسری طرف سے انچا تھا اس کی وجہ سے منار خمدار ہے تعمیر کا کام بارہ سو چوراسی میں دوبارہ روک دیا گیا جب ملوریو کی جنگ میں جنہیں اس کے ہاتھوں پانسو کچھ گزت ہوئی ساتوی منزل تیرہ سو انیس میں مکمل ہی بیل چیمبر کو آخر کا تیرہ سو بہتر میں شامل کیا گیا اسے تماسو دی اینڈریہ پاس جانے اور انہیں بنایا تھا جو بیل فی کی گوثک ایناسٹر کو ٹاور کی امونس میں کرنے کے لیے آمانگ میں کامیاب ہوا موسیقی کے بڑے بمانے کے نوٹ کے لیے سات گھنٹیاں سب سے بارہ سو سو پینسٹ میں نفس کیا گیا جوزنی ستی کا گھنٹی والا ٹاور گینیز ورلڈ لیکارڈ نے پیسہ اور سوروہسن ٹاورز کی بمائش کی جس میں سابقہ کا جھکاؤتی نے شہرہ ستانوے ڈگری پایا گیا جون دو ہزار دس میں گینیز ورلڈ لیکارڈ نے اب اسے بھی متدابہ عمارات میں دنیا کا سب سے دور جھکا ہوا انسان سختہ ٹاور کرا دیا اس کے اٹھاری ڈگری دلوان ہے جو پیسہ کے ٹاور تقریباً پانچ کنا زیادہ ہے لیکن جانبوش کا ترسہ کرنے کے لئے انجینئر کیا گیا تھا یوزی لینڈ میں وانکا کا جھکاؤڑا ٹاور بھی جانبوش کا بنائے کا زمین سے ترپن ڈگری پر جھک گیا